اسلام علیکم ڈیلی کچھر روٹین میں ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم تو یہاں میں نے بنایا ہے میٹھے چاول شادیوں والا زردہ جو ہوتا نا بلکل ویسا اسی طریقے کا وہ بھی گھر میں سمپل سی چیزوں سے تو یہاں لے لیا ہے میں نے ایک کپ چینی کا دو تین لائچیاں لے لیں اور یہ کلر ہیں فود کلر جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیلہ چاول ہیں اور ان کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھا ہوا تھا اب ان میں سے پانی نکال دیا ہے اور اب میں ان کو بوائل کر لوں گی ٹھیک ہے جب آپ نے چاول بوائل کرنے ہیں نا تو یہ ایک چاول زردہ پکانے کی یہ ایک بہت بیسک ٹرک ہے کہ آپ نے چاولوں کو زیادہ نہیں بوائل کرنا ٹھیک ہے ان میں آپ نے تھوڑی سی قصر چھوڑ دینی ہے کیونکہ جب ہم زردے کو دم لگائیں گے اور جب یہ ہم فود کلر وغیرہ ڈالیں گے نا بیچ میں تو یہ خود بخود اس کے اندر تھوڑا سا پانی آ جائے گا جو دم میں ایڈجیسٹ ہو جائے گا تو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا چھوڑنا ہے بلکل ملیہ میٹ نہیں کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پر لے لیا ہے آپ نے دودھ اور دودھ کے اندر یہ سارے کلر نا آمنے بھگو دینے ہیں تو پانی میں بھی اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے یا آپ دودھ میں کسی وجہ سے نہیں بھگونا چاہتے کلروں کو نہیں مکس کرنا چاہتے تو آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دودھ سے یہ ہوتا ہے کہ نکھرا ہوا زردہ پکتا ہے بہت اچھا سا کلر آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دودھ کے اندر اس کو بھگو کر دیکھیں گے تو آپ کا زردہ بہت ہی نکھرا ہوا پکے گا اب آپ ان سارے کلروں کو مکس کر کے ایک سائٹ پر سیپرٹ کر کے رکھ لیں یہ دیکھیں دودھ میں جب میں نے مکس کیا ہے تو اس کا کلر ایک اور سا کچھ بن گئے یہ حالانکہ سرخ کلر ہے لیکن یہ سرخ کلر تیز لگ نہیں رہا ٹھیک ہے دودھ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کلر بہت پیارا سا آ جاتا ہے تو گرین کلر مجھے ڈالنے میں سچی آپ کو بات بتاؤں تو بہت ڈر لگتا ہے زردے میں گرین کلر ہمیشہ تیز ہو جاتا ہے تو تھوڑا ہلکا ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اپنے اکارڈنگ ڈالوں گی جتنا مجھے چاہیے ہوگا میں اس حساب سے ڈال لوں گی اور یہ تو زردے کا جو پیلا کلر ہے یہ تو زردے کی جان ہے بہت ہی مزے کا زردہ اس سے لگتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بندہ کھاتا ہی رہے ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے سائیڈ پہ رکھ لی ہیں تو دوسری طرف چاولوں کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور ابھی چلتے ہیں اپنی ایک کڑائی کی طرف جو میں نے چولے کی اوپر رکھی ہوئی ہے گھی ڈال کے یہاں میں نے کھانا پکانے والا ایک چمج گھی کا ڈالا ہے ٹھیک ہے کھانا پکانے والا آپ کے پاس اگر کھانا پکانے والا چمج کا ناپ نہیں ہے آپ کو پتہ چاہ رہا تو آپ چار کھانا کھانے والا چمج ٹھیک ہے ٹیبل سپون چار آپ اس میں ڈال دیں آئل کے یا گھی کے اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں دو الاجیاں اور ایک عدد لونگ لونگ سے یہ ہوگا کہ آپ کے زردے کی جو خوشبو ہے نا وہ پورے محلے میں آئے گی اتنی اچھی خوشبو لونگ سے آتی ہے اور لیچیوں سے آتی ہے یہاں پر میں نے چینی کو میلٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چاول جو ہیں وہ تھوڑے سے کچھے ہیں زیادہ تو پھر آپ ادھر پانی ڈال دیں اول تو آپ پانی بلکل مت ڈالیں یہ اسی طرح پاک جائے گی ٹھیک ہے چینی میلٹ ہو جائے گی خود بخود اور پھر جب چینی میلٹ ہوگی یہ اپنا بھی پانی چھوڑ دیتی ہے چینی یہ دیکھیں میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا چینی نے اپنا ہی پانی چھوڑ دیا ہے اور اب میں اس کے اندر یہ چاول ڈال دوں آپ جیسے ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں تو سبس کلر بہت تیز ہو جاتا ہے تو میں سبس کلر بہت تھوڑا سا ڈالوں گی اور یہاں پر میں نے کلر ڈال دی ہے اب اگر آپ کے پاس کوئی ڈرائی فروٹس ہیں آپ مٹھائی ڈالنا چاہتے ہیں کچھ بھی ڈالنا چاہتے ہیں اوپر ڈال دیں اور اس کو دم کے لیے رکھ دیں تقریباً یہ پندرہ منٹ دم لگے گا ان کو کیونکہ میں نے چاولوں میں تھوڑی سی کسر چھوڑ دی تھی تو پندرہ منٹ میں یہ بلکل مزیدار سردردہ تیار ہو جائے گا تو تب تک ویٹ کرتے ہیں اور پندرہ منٹ بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں پر دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پورے اور یہ دیکھیں کس طرح ساری جو کیمرہ ہے نا اس کے اوپر سارا دھوان آگیا تو یہاں پر پندرہ منٹ میرے پورے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں چاول میرے بلکل تیار ہیں کلر بہت اچھا آ چکا ہے اور یہاں پر نا یہ دیکھیں سارے کلر الگ الگ نظر آ رہے ہیں بیچ میں اور چاول بلکل بھی نیچے سے نہ لگے ہیں اور نہ ہی چاول جو ہے نا وہ بہت زیادہ سے سٹکی اور بہت طرح ہیں نکرے نکرے ہوئے اور بہت مزیدار سے چاول تیار ہیں آپ گھر میں ضرور بنائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اور تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزیدار سیراسیتی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ